بہت کثیر تعداد میں آکر ہمیں عزت پخشی اس جلسے کو کامیاب کیا خدا آپ کو عزت دے خدا آپ کو برکت دے داہور کے دوستوں قضیوں میں امیر حیدر ہوتی کی تمام باتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ سے کچھ گلے کرنے آپ سے ساتھ کچھ وعدے کرنے اور آپ سے کچھ وعدے لینے آیا ہوں ہم یہاں کسی کو گالیاں دینے نہیں آئے اپی ڈی ایم ہم نے مستی موج گانے وانوں کے لئے نہیں بنایا اپی ڈی ایم اس ملک کو عزت سرنوں تشکیل کرنا چاہتی ہے لاہور کے ساتھیوں میں باقی جلسوں میں کم کم بلتا رہا ہوں آج ہم آپ کے میمان ہیں میمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں اپنی ذمہ داریوں کے حدود سے نہیں پیچھے اٹھوں گا جب اس خطے پہ انگریز بہادر کی بادشاہی تھی اور تمام اسلام جس کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی ایک مشہور شہر میں کیا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کی ساحل سے لے کر تابخہ کے خاشغر لیکن کوئی برا نہ مانے ہم کسی کو تانہ دینے نہیں آئے جہاں جہاں کلمہ حق کہا جاتا تھا وہ سارے علاقے یا اچھلی یا انگریز یا فرانسیسیوں کے قبضے میں چلے گئے برا نہ مانے واحد وطن واحد وطن جس نے ان سامراجیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا وہ دریائے عاموں سے لے کر اب سن تک افغان پشتور وطن تھا میں کسی کو کچھ کہنے نہیں آیا ہم نے اپنی بسات کے مطابق سامراج کا مقابلہ کیا ہر گلی میں ہر پہاڑ میں ہر مدی میں لیکن ہمیں گلا ہے ہندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ ہندو ستھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا ساسات دا ہور یونی بی دیا انگریزوں کا اور سب نی مل کر افغان وطن کو قبضہ کرنے کے لئے انگریزوں کا ساتھ دیا بس اتنا کافی ہے فاکستان بلا تو پشتون قوم کی طرف سے چونکہ وہاں بلوچ نوائندگی نہیں تھی بلوچ ان کی طرف سے خان عبدالغفار خان نے پہلی انساز اسمبلی میں قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کر پاکستان سے وفاداری کا حل بیا لیکن لیکن ہمارے اس حل کو کوئی قدروں قیمت نہیں دی گئی اور ہمیں پھر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پشاور کی اسمبلی باچا خان کی اسمبلی توڑ دی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں شنکنوں پشتونوں کو بابڑا کے میدان میں خون سے نیرا دیا گیا ان کا قصور کیا تھا وہ چاہتے کیا تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ ووٹ کو حزت ہو ہم یہ چاہتے تھے کہ آئین کو حزت ہو آئین کو بناو لاہور والو میں معافی چاہتا ہوں لاہور نے لاہین بننے نہیں دیا اور ہماری مشکلات میں مسلسل اضافہ کرتے رہے پھر بنگال کی اکثریت کو کم کرنے کے لئے ون یونٹ کا ڈرامہ رچائے گیا اور ہم سے یہ کہا گیا کہ ون یونٹ کا گئی لیڈر تو باچا خان کا بڑا بھائی ڈاکٹر خان ہے نہ بابا یہ چالا کیا میں چلیں گی پھر اس سے کام نہیں بنا تو ایک پشتون جرنیل کا بانہ کر کے کہ فلانہ ذلہ زارے کا ترین پتان جرنیل اس سے مرشلہ لگایا ہے ہمارا کیا قصود اور پھر جس نے مرشلہ کو بھی ہماری حصے میں ڈالا گیا کہ وہ تو قزل باش ہے جنر راگایا یا قان وہ پشاور کا ہے اس کے نتیجے میں ملک چھوٹا pact جسال پھر ساتھ یا قیادی نسل جگلام جنر راگیا ہے نسل نسل چھوٹا جدمی راگاً موسیقی